آگے جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کیرل کے بارے میں جو سینٹرل ٹیم کے بارے میں ایک سینٹرل ٹیم آپ سبھی کو گیات ہوگا کہ بھارت سرکار کے نردیش پہ ایک چھے سدسی سینٹرل ٹیم کو کیرل راج میں بھیجا گیا تھا اور اس ٹیم کا مکھ ادیش یہ تھا کہ یہ ٹیم یہ دیکھے کہ کیرل میں جو پچھلے پیتالیس سے زیادہ دنوں سے ایک دس پرسنٹ سے زیادہ کی پوزیٹیوٹی کا ٹرانسمیشن چل رہا ہے اس کے مکھ کے قارن کیا ہو سکتے ہیں اور اس میں کس پرکار سے راجی اور کیندر ساتھ میں مل کے صحیح کے تحت اس کو کسی طریقے سے کنٹین کر پائیں تو اسی کے تحت یہ ٹیم کا گھٹن کیا گیا اور ٹیم نے جانے کے بعد سب سے پہلے اس کے چار مکھ ادیش تھے پہلی چیز ٹیسٹ ٹریک ان ٹریٹ سٹریٹیجی کس پرکار سے لاغو کی جا رہی ہے دوسرا سرویلنس اور کنٹینمنٹ جس میں کہ کانٹیک ٹریسنگ ایک مکھ بات تھی اس کا ہم لوگوں نے اولوکن کیا اور یہ بھی دیکھا کہ کوویڈ اپروپریٹ بہیویر ہاسپٹل میں کتنی سرج کیپیسٹی ہے ہاسپٹل میں کس پرکار کی چھمتا اور لوجسٹکس اور پلبد ہیں جس پرکار سے کہ اگر سرج بڑھتی ہے کسی پرکار سے پوزیٹیوٹی بڑھتی ہے تو کیا ہاسپٹل انفرسٹرکچر اس کو ڈیل کرنے کے لیے پریابت روپ سے تیار کیا گیا ہے ایک نہیں اور تیسرا ہم نے ویکسینیشن کی پروگرس کو بھی دیکھا نیکسٹ یہ کیرالا کے ہمارے آٹھ راجوڈسٹک تھے جن میں کہ سینٹر ٹیم نے خود ویکسینیشن روپ سے بھرمن کر کے ان سبھی پیرامیٹرز کو ایسیس کیا نیکسٹ اگر ہم دیکھیں کچھ پیرامیٹرز کی مکھے بات کریں تو ہم یہ پائیں گے کہ ہم نے جو کیرالا ہے کہ جو کیس لوڈ ہے اور جو پوزیٹیوٹی ٹرینڈ ہے پورے ہی جلوں میں پوزیٹیوٹی ٹرینڈ دس سے اوپر پایا اور اس میں کچھ جلے جلے جو ہے خاص طور پر چننت کیے جا سکتے ہیں جن میں کی پوزیٹیوٹی ایک بڑھتے ہوئے اشارہ ہم کو دے رہا ہے جس میں ملاپورم خاص طور پر کوزی کوڈ دوسری طریقت ہے اور پٹنم سٹا تیسرا جلہ ہے جہاں پہ کی ہم نے پایا کہ پوزیٹیوٹی اوپر کی طرف کو جا رہا ہے اسی پرکار ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ ایٹی پرسنٹ آف کیس دوسرے راجیوں کی طرح ہی ڈیلٹا ویرینٹ کے دورہ پائے گئے سیرو سروے آپ سب کو گیاد ہے کہ آئی سی امار نے جو سیرو سروے کیا اس میں سیرو پوزیٹیوٹی چوالیس پرسیت پائی گئی راجی میں اور ویکسین کے کوریج کی اگر ہم بات کریں تو پہلے ویکسین ڈوز کی کوریج چوون پرسیت راجی میں تھی اور دوسرے ویکسین ڈوز کی کوریج تیس تیس سے کچھ زیادہ جو اس میں ہم نے آبادی میں پائی اور ویکسینیشن کا اگر وہ دیکھیں تو ان کا جو پرتی راؤنڈ جو ہے پانچ لاکھ تک وہ لے کے گئے یہ ایک کافی پرسنسہ کی بشاہ ہے نیکس پلیج تو یہ میں دکھانا چاہوں گا دو چیزیں پہلی چیز کے ایک مہینے کے پچھلے ڈاٹا کو اگر ہم دیکھیں تو ہم یہ پائیں گے کہ کیسز پر ملین سات دن کے دوران پورے ہی جلو میں ریڈ زون میں آتے ہیں مطلب کہ ڈیڑھ ہزار سے لے کے دو ہزار تک کیس پر ملین کی در سے وہاں پہ سبھی جلو میں ہیں مطلب ایک ٹرانسمیشن ایک کافی تیجی گتی سے وہاں پر لگاتار چل رہا ہے نیکس پلیج تو اس میں میں دو چیزیں آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ جب اپریل کے ماہ میں دو اپریل کے بعد یہاں پہ رائز چالو ہوا جیسا کہ دیش کے دوسرے راجیوں میں بھی ہوا تھا تو پوزیٹیوٹی پانچ پوائنٹ پانچ سے لے کے بڑھتی ہوئی قریب قریب تیس کے نزدیک تک مہنچی اٹھائیس تک مہنچی اور اس کے بعد پوزیٹیوٹی جب ڈیکلائن ہونا چالو ہوئی نیکس پلیج تو انیس جون کے تقریباً ہم کہیں گے کہ پوزیٹیوٹی گیارہ تک آ گئی اور اس میں لوگ ڈاؤن کا مکھ روپ سے پروہ ہو رہا جسنا کی پوزیٹیوٹی کو ایک دور ڈیکلائن میں مدد کی لیکن جو دوسری جگہ راجیوں میں ہم نے دیکھا کہ یہ سیکنڈ سرج میں جس تیجی سے گراف اوپر بڑھا تھا اس سے زیادہ تیجی سے گراف نیچے گرہ تھا تو یہ تیجی جو ہم کو کیرل میں نہیں دیکھنے کو ملی اور اس کے بعد سے انیس جون کے بعد سے لے کے آج تک پوری پوزیٹیوٹی ہماری دس کے آس پاس ہی گھومتی رہی تو یہ ایک خاص چنتہ کا وش ہے اور اگر ہم آخری میں دیکھیں تو پوزیٹیوٹی ایک اوپر کی طرف بڑھتی ہوئی ہم کو اشارہ دیتی ہے تھرٹین پوائنٹ تھری اور کئی جلوں میں ہم دیکھیں گے کہ پوزیٹیوٹی سولہ تک جا چکی ہے اور اگر ہم جلے میں تھوڑا اور مائنیوٹ میں جائیں تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہر جلے میں قریب تین سے لے کے پانچ لوکل سیل گورنمنٹ ایریا ایسے ہیں جن میں کی پوزیٹیوٹی بیس اور اکیس تک بھی ہم نے پائی نیکس تو یہ ایک خاص ہمارے لیے چنتہ کا وش ہے ہے اس کو ہم نے جنومک ویریشن سے بھی سٹیڈی کرنے کی کوشش کی تو اپریل میں جیسا کہ آپ دیکھیں گے سبھی ڈیفرنٹ ٹائپ کے ویریانٹس ہم کو کیرل کے الگ الگ راجیوم ملے یہ پورا چودہ جلوں کا وہاں پہ ویورن ہے تو شروع میں جو وہاں پہ ملا تھا ہم کو بی ون سیکس ون سیون پوائنٹ ٹری جو مکھ ویریانٹ تھا جو کہ مہاراشت کی طرح ہی یہاں پر بھی ہم کو پایا اور باقی سب ویریانٹ تھوڑی تھوڑی ماترہ میں تھے جیسا کہ آپ کو اس میں دیکھ رہا ہے نیکس پلیز اگر لیکن ہم یہی دیکھیں گے تو مائی میں پورا سین چینج ہو گیا جیسا کہ دیش کے دوسرے راجیوم میں بھی ہوا کہ ڈیلٹا ویریانٹ نے باقی سب ہی ویریانٹ کو ٹیک اوور کر لیا اور اس میں خاص طور سے آپ دو تین ترسور اور یہ جلے دیکھیں گے جن میں کہ پوری طرح سے نائنٹی پرسنٹ تک ڈیلٹا ویریانٹ کور کر چکا تھا اور اسی کا اگلا نیکس دکھائیں گے اس میں اگر آپ دیکھیں دونوں مہینوں کے کیس لوڈ کا کیس کا رائز کو اگر کمپیئر کریں گے تو بلو بار آپ کو جو مہینے میں کیسز ہیں جو ڈیلٹا ویریانٹ کے اگدم سے سب کو ٹیک اوور کرنے کے بعد ایکسپونینشل سرج ملی جس میں کی پوزیٹیوٹی اٹھائی سے لے کے تیس پرسنٹ تک بھی گئی تو یہ ہم کو دکھاتا ہے کہ کیسے ہمارے مہینے میں کیسز بڑھے تو ڈیلٹا ویریانٹ کا ڈیمیج جو ہے جو جو سب جگہیں ہم نے دیکھا اور کیرل میں کچھ زیادہ سمیں تک چلا مہین کے تک کیونکہ اس کی انٹری بھی تھوڑی سی لیٹ ہوئی تھی نیکس پلیز اب آتے ہیں ہم مکھ آپزرویشن جو ہم لوگوں نے پائے وہاں پہ ایک تو کنٹینمنٹ زون ہم لوگوں نے خاص طور پہ دیکھا ان کنٹینمنٹ زون میں ہم نے کوشش کی اس بات کو جاننے کی کیا کنٹینمنٹ زون کی باؤنڈریز کس پرکار سے ہیں پیری میٹر کنٹرول وہاں پہ کس پرکار ہے تو ہم نے یہ دیکھا کہ جو باؤنڈریز ڈیزیز کے حساب سے نہ ہو کے ایڈمیسٹریٹیو حساب سے باؤنڈری کی گئی تھی جو کہ ایک تھوڑا سا اس میں چینج کرنے کی آوش شکتہ ہے اسی پرکار ان باؤنڈریز کو انہیں ایریاز کو انہیں کلاسیفائی کیا تھا اے بی اور سی ڈی کیٹیگری میں اس میں اور اس کا ریویو وہ سات دن میں کرتے ہیں تو سات دن ایک تھوڑا سا انکیوبشن پیریٹ کے حساب سے پیریٹ پریابت نہیں ہوتا اگر ہم چودہ دن میں ریویو کریں گے کیونکہ جو کیسز میں ٹرانسوشن ہو چکا ہے وہ چودہ دن کے اندر کسی نہ کسی روپ میں ہم کو دیکھنے کو ملتے ہیں تو اس لیے ایک اپروپریٹ ٹائم چودہ دن ہوگا اور بھی اگر ہم اس کے سٹرکٹلی دیکھیں تو ہم کو یہ دیکھنا بہت آوشک ہوگا کہ پیری میٹر کے بعد ایک بفر زون کریٹ کی جائے اور بفر زون میں بھی ہم نے کیسز کا ٹرنٹ کس پرکار چل رہا ہے یہ ایک دیکھنے والی بات ہے تو اسی پرکار ہم لوگوں نے ان کو یہ اس بات کی صلاح دی اور آگے دوسری چیز ہم نے ٹیسٹنگ کے بارے میں دیکھا کہ ٹیسٹ پوزیٹیوٹی جو ہے دس سے لے کے چودہ پرسنٹ تک ہے اور لوکل سیل گورنمنٹ کئی جگہ پندرہ سے لے کے بیس پرسنٹ بھی ہے اس میں میں نے ابھی ابھی یہ جکر کی آپ کو اور کانٹیکٹ ٹریسنگ کے خاص طور پر ہم لوگوں نے جس میں کمی محسوس کی وہ تھی کہ ایک کیس کے لیے صرف ایک دشملہ دو اور یا ایک دشملہ ساتھ تک کانٹیکٹ ٹریس کی جا رہے ہیں مطلب پرتی کیس دو کانٹیکٹ سے زیادہ بھی ٹریس نہیں کیے جا رہے تو یہ ایک مکھے لیکیونہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم صرف گھر کے آدمی کو ہی کانٹیکٹ مانیں گے تو بھی ہمارا یہ کانٹیکٹ ریسنگ کم ہے اور اس کے ساتھ ہی میں ابھی آپ کو آگے بتاؤں گا اگر آپ آرٹی ویلیو کی بات بھی کریں جو پوائنٹ ایٹ تھی جون فرسٹ کو وہ آرٹی ویلیو اس کے بعد سے لگاتا اور ہم نے ایک سمعہ بڑھتا ہوا ٹرینڈ دیکھا جو کہ ون پوائنٹ ٹو تک پہنچ گئی تھی اور اسی کے ساتھ ایک اور چیز ہے جو لوگوں میں ایک کوویٹ فیٹیگ جو وہاں کے ایڈمیسٹریٹرز نے ہم کو بتایا کہ اتنے سمعہ تک کوویٹ اپروپریٹ بہیویئر فالو کرتے کرتے جو کہ ہم لوگ سبھی جگہ سامانی طور پر دیکھتے ہیں وہاں بھی ہمیں اس کا ایک لکشن دیکھنا کو ملا نیکس پلیز تو اگر ہم دیکھیں کہ وہاں پہ ہیلس پرسٹرکچر کی تو نوردن پارٹ کی ڈسٹرکٹ میں جیسے جس میں کنور آتا ہے جس میں ملا پورا آتا ہے کوزی کوڈ آتا ہے ان سبھی ڈسٹرکٹ میں بیڈ اوکیپنسی کافی ہائی تھی اور پرٹیکلرلی آئی سی یو اور وینٹلیٹر والے بیڈ ستر سے لیکن نبی پرسن تک ہم کو بھرے ہوئے ملے مطلب یہ کہ اگر وہاں پوزیٹیوٹی اس سے آگے بڑھتی ہے جیسا کہ ملا پورا میں ہم نے سولہ سے اوپر پوزیٹیوٹی دیکھی تو یہ سمبھاونا کافی ہے کہ وہاں پر خالت انفرسٹرکچر پر اس ان پڑے گا لیکن ان کا کہنا یہ تھا کہ وہ آس پاس کی ڈسٹرکٹ سے اس کو منیج کر کے وہ کر لیتے ہیں لیکن ہم لوگوں نے اس بات پر ان کو اشارہ کیا کہ اگر سمبھاونا ہو تو نشجز روپ سے بیڈ سٹرنٹ بڑھانی چاہیے کیونکہ اسی ڈسٹرکٹ میں اگر ٹریٹمنٹ کی فیسلیٹی ہوں گی تو زیادہ ٹھیک ہو ایک اور بات جو دیکھنے میں آئی کہ پرائیویٹ سیکٹر میں بیڈ آکیپنسی زیادہ تھی بنسبت گورنمنٹ سیکٹر کے اسی پرکار ایک خاص طور پر جو ڈیتھ کے بارے میں ہم کہیں گے پچیس سے لے کے تیس پرسنٹ ڈیتھ جو ہماری ہسپٹلائزیشن کے بہتر گھنٹے کے اندر ہو رہی تھی اس کو بھی ہم نے ان کے ڈسٹرک والوں کے ساتھ بیٹھ کے اس پر چرچہ کی ایک خاص بات تھی جو ہے ہوم آئیسولیشن ستر سے لے کے اسی پرسنٹ تک کیسز ہوم آئیسولیشن میں تھی اور اگر ہوم آئیسولیشن کے کیس کی پروپر مانیٹرنگ نہیں ہوگی اور ان میں پروپر ہوم آئیسولیشن گائیڈ لائنز کا فالو نہیں ہوگا تو ہوم ایک بہت ٹرانسمیشن کا جریہ بن سکتے ہیں اور یہی ہم نے وہاں پہ پایا کہ انٹرا ہوم ٹرانسمیشن is very high اور یہ ہم نے دیکھا کہ ہوم سے جو ٹرانسمیشن ہو رہا تھا وہ کلسٹرز کو جنن دے رہا تھا اور ایک ایریا جو ایک سمیں ریڈ میں ہے اور پھر وہ effective public health measures current green میں چلا جاتا تھا لیکن سمیں کے ساتھ اگلے پندرہ بیس دن میں یا ایک ڈیرڈ مہینے کے بعد اگین وہ ریڈ میں آ جاتا تھا مطلب کہ low dose low level کا ٹرانسمیشن continue تھا اور low level کا ٹرانسمیشن اگر اس پرکار کے گھروں میں جو کہہ رہا کہ ایک peculiarity ہے آپ سبی کو معلوم ہے کہ وہاں پہ rural urban divide جو ہے بہت ہی faint ہے مطلب جس پرکار سے نورت میں ہم کو areas ملتے ہیں جہاں population high population density والے township ہیں high population density والے villages بھی ہیں لیکن بیچ بیچ میں ہمارے پاس خیت وغیرہ آ جاتے ہیں اور ایک natural barrier type کا آ جاتا ہے infection کے spread کا جو کہ Kerala کے houses میں continuous linear way میں spread ہے تو اگر 10% houses پورے linear way میں پورے across the strip Kerala میں distributed ہیں اور ان home isolation cases کی monitoring proper نہیں ہو رہی ہے اور اگر وہ home میں confined نہیں ہیں تو ایک بہت اچھے infection transmission کے source بن جاتے ہیں اور یہ infection transmission کا source susceptible population کا پول زیادہ ہونے سے ایک continuous transmission کو جنن دیتا ہے next please تو اگر ہم وہاں کی strategy کی بات کریں تو وہ positive surveillance پہ زیادہ stress ان کا تھا کہ ہم لوگ نئے cases کو detect کرتے جائیں گے اور ان cases کو isolation میں لیں گے لیکن اگر transmission کو cut کرنے کا پریاس نہیں کیا جائے گا تو ایک ہم کو cases میں transmission ملتا رہے گا اور نئے case آتے رہیں گے جو کہ ہم لوگوں نے شروع سے اس بات پہ stress دیا ہے کہ to cut the chain of transmission ہمارا مکہ ہتھیار ہونا چاہیے vaccination دورہ ہم کو immunity ملنا زیادہ اچھا ہے بنسبت اس کے کہ ہم ایک uncontrolled way میں transmission کو community میں پھیلنے دیں اور یہ اپیکشا کریں کہ وہ transmission ہم کو exposure immunity پردان کرے گا اور exposure immunity اگر ایسے چلتی ہے تو کبھی بھی transmission ہمارے ہاسے نکل سکتا ہے اور ایک بڑھ سکتا ہے اور اگر ہم آگے کی باتیں کریں تو جس پرکار وہ ان لوکنگ وہاں پر چل رہی ہے آنے والا اونم کا فیسٹیبل ہے اور اسی پرکار وہاں سے tourism بھی state نے open کیا ہے تو یہ کچھ چیلنجنگ سینریو وہاں کے لیے create کرتے ہیں جو کہ اس پرکار کے transmission میں کافی ہمارے لیے بہت چنتہ کا بشاہ ہے نیکس پلیز تو اگر ہم projection کے حساب سے دیکھیں تو قریب وہاں پہ cases کافی حد تک بڑھ سکتے ہیں جیسا کہ وہ پیکشا ہے لیکن state نے اس کو کافی seriously لیا ہے اور state نے اپنی testing وغیرہ کافی بڑھایا ہے home isolation کی monitoring کو کافی effective group سے لیا ہے اور اس کا ہمیں فل بھی دیکھنے کو مل رہا ہے کہ دو جلوں میں وہاں خاص طور پر positivity trends میں کمی آئی ہے نیکس پلیز تو اگر ہم unique اس کی بات کریں کہ وہاں پہ جو demarcation state کا ہے وہ rural urban میں بہت کم ہے اور جس پرکار کا نورت میں ہے اس پرکار کا نہیں ہے ncds particularly diabetes کا prevalence وہاں پہ 35% تک ہے یہ ایک ایک اور factor ہے جو کہ وہاں کے disease prevalence میں صحایتہ دی رہا ہے کیونکہ diabetes کے ساتھ infection rate بڑھ جاتا ہے zero prevalence 44% مطلب 55% آبادی ابھی بھی susceptible ہے تو جو gap ہم اگر دیکھیں گے northern سیرو پوزٹیوٹی میں اور وہ کرل کی سیرو پوزٹیوٹی میں قریب بیس پرسنٹ کا ہے اس بیس پرسنٹ کا سیرو پوزٹیوٹی ایک سسیپٹیبل پول کو جنم دیتا ہے اور یہ سسیپٹیبل پول لگاتا transmission کے لیے رسپونسیبل ہے ویرینٹ ایٹی ایٹ تو نائنٹی پرسنٹ ہمارے ڈیلٹا ویرینٹ ہے اور ہائی نمبر آف کیسز آف آف ری انفیکشن بھی ہم نے وہاں پہ نوٹ کیے particularly پٹنم سیٹا میں اور first اور second dose میں second dose کے complete immunization کے بعد بھی ہمیں پانچ ہزار کیس قریب ایسے جو ہمارے collector صاحب نے ہم کو بتائے کہ وہ اس فرقار سے ہیں کہ پورا vaccine coverage کے بعد بھی ہم کو اس میں انفیکشن ملا اس کو ہم لوگ investigate کر رہے ہیں اور اسٹیٹ کے ساتھ مل کے اس کے اوپر چرچہ بھی چالو ہے کہ یہ کس فرقار کے کیسز ہیں اسی فرقار high elderly population جو کی life expectancy کے ریلہ میں زیادہ ہونے کے وجہ سے ایک یہ بھی ایک بڑا susceptible پول میں ڈیزیز کو contribute کر رہا ہے international tourism وہاں پر open ہے تو اور domestic اور international تو یہ بھی ایک infection کا جریعہ transmission آگے فیل سکتا ہے اور اگر اسی کا فلصور روپ ہم نے دیکھا کیرل کے جو یہ کرناٹک کے جو اڑوپی وغیرہ جو پاس کے جلے ہیں ان جلوں میں بھی transmission ہمیں تھوڑا سا بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے ساتھ ہی covid appropriate behavior وہاں پر اچھا ہے اور پہلی سرج کے دوران جو covid appropriate behavior اسٹرک quarantine نے ان کو کافی حد تک اس بات سسوٹل پول کے ایکسپوز ہونے سے روک کے رکھا تو یہ بھی ایک ان کا دونوں کا مطلب ایک submission ہے کہ ایک طرف تو covid appropriate behavior ان لوگوں نے فالو کیا لیکن آج کے تاریخ میں ان کا جو ہے transmission chain کو cut کرنے کے اپایت تھوڑے سے limited ہیں اور ان پر stress کرنے کی ضرورت ہے جیسا کہ ابھی ابھی بتایا کہ covid appropriate behavior ہمیں ہر پرکار کے ویرینٹ سے بھی بچائے گا اور ہم لوگوں کو transmission cut کرنے بھی مدد کرے گا در موسیقی